تو شک خانہ کے اس میں نا اہل اسلامباد ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سمات آج ہوگی پی ٹی ایچ ایمن نے حکم نامہ کل عدم قرار دینے کی استدھا کر رکھی ہے اس بار مکمل تیاری سے اسلامباد آئیں گے لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان جمعیرات کو ہوگا یہ مجھے جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ سڑکوں پر نہ آئیں ان کا مقصد جمہوریت نہیں اپنی دولت بچانا ہے آئندہ آمد خوابات میں دو تہائی اکثریت نہ میری تو اقتدار قبول نہیں کریں گے عمران خان کا اعلان خان صاحب پاکستان کی تاریخ میں پہلے وزیر آزم ہوگا جس نے اپنا ہی ملک کے معیشت پہ خودکش حملہ کر کے وزیر آزم کا دفتر چھوڑا ہے سیاسی انتہا پسند کے نشانے پہ اسلامباد ہے اور اسلامباد کا گھراو ہے اگنا نیا نسل پہ امید کرتے ہیں وہ انتشار کو انتہا پسندی کو اور ایک آدمی کا انا کو رد کریں گے عمران خان نے بطور وزیر آزم ملک کی معیشت پر خودکش حملہ کیا قوم پی ٹی آ کی پالیسز کا خمیازہ بھگت رہی ہے ملک کو سیاسی انتہا پسندی کا سامنا ہے ڈٹ کر مقابلہ کریں گے ملک کا اقتہائی حصہ سراب سے متحاصر بہالی کا کام ابھی تک نام اکمل ہے پھر بھی اسلامباد کے گھراو کی باتیں کی جا رہی ہیں امید ہے لوگ ایک شخص کی انا کو شکست دیں گے پی ڈی ایم جماعت جمہوری اس لحکام پر یقین رکھتی ہیں توقع ہیں آنے مالے دنوں میں صورتحال بہتر ہوگی بلاول بھٹو سردادی کا لاہور میں آسمان جہانگیر کانفرنس سے خطاب گلوبل وارمنگ سے نمٹنے کے لیے آدمی سطح پر اقدامات پر زور الیکشن کمیشن سے امران خان کی نااہلی کے خلاف احتجاج اور توڑ پھوڑ کا معاملہ اسلامباد پولیس نے بھارہ افراد کو گرفتار کر لیا شہری اقتدار کے مختلف تھانوں میں درج مخادمات میں حتہ ملزم نامزد ہیں سیکڑوں نامعلوم کار کن بھی شامل پہلے شیر پھر ڈھیر شہینوں نے اونچی اڑان بھری پھر لٹیا ہی ڈبو دی ٹی ٹوئنٹی والکپ کا سب سے بڑا ٹاکرا محمد نواز کا اور انتہائی بہنگا پڑ گیا بھارت نے پاکستان کو چار وکٹوں سے ہرا دیا ایک سو ساتھ رنس کا حدف آخر این پر حاصل ویراد کوہلی کی بیاسی رنس کی نقابل شکستیننگز من اف دی میچ قرار بڑے ایونٹ کا ہائی والٹیج مقاملہ پاکستانی بالیرز نے پہلے دھاگ پٹائی پھر جی بھر کے مار کھائی آخری عمر میں سولہ رنس درکار تھے نو بال پر ساتھ وائٹ بالس کے دو رنس بن گئے بائے کے تین سکور سے رہی سے ہی کسرپوری محمد نواز نے بنی بنائی گیم گوا دی بھارتی جیت کی رابی ہمار کی آگ بھارت میچ کے دوران محمد نواز کی گین کو نو بال قرار دینے کا معاملہ ایمپائر کی فیصلے پر انگلیاں اٹ گئیں لیجنری کرکٹر براڈ بیک آرجمین ہرشم سبی دیگر ماہرین کا اعتراض شویب اختل اور محمد عاصف کا بھی شدید رد عمل بابر آزم کو بھرپور احتجاج کرنا چاہیے تھا کرکٹ دیوانوں کے جانب سے بھی خصے کا اثار ٹی ٹوانٹی والکپ کے سوپر بارہ برحلے میں آج بھی دو میچز کھیلے جائیں گے بنگلدیش کی ٹیپ میڈر لینڈز کا سامنا کرے گی جنوبی افریقہ اور زباب میں بھی آمنے سامنے ہوں گے وزیر اعلیٰ حاصلہ ہور میں دیوانے کی تقریب جہدری پرویز الہین ہندو اور دیگر اقلیتی برادریوں کے ساتھ کیک کاٹا اقلیتوں کا تحفظ ریاست کی زمتاری پاکستان میں سب کو یکسہ حقوق حاصل ہیں اقلیتی برادری کے لیے آلہ تعلیمی اداروں میں دو فیصد کوٹا مقرر بیٹرکس سے آلہ تعلیم تک پچاس فیصد نمبر لینے والے طلبہ کو سکولرشپس بھی دے رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کا اظہار خیال حامزہ شرباز اکبر پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بن گئے سپیکر سبتہان خان نے تقریبی کا نوٹفیکشن جاری کر دیا ایوان میں قائدہ حضب اختلاف کا حدہ حکومت کی تبدیلی کے بعد سے خالی تھا ڈینگی کے بار جاری لہوہ میں مزید دو افراد دم توڑ گئے چوبیس گھنٹے کے دوران پنجاب میں دو سو اٹھان میں نئے کیسز ریپورٹ خیبر پختونخواہ میں دو سو پچھتر اور سندھ میں دو سو چونتیس افراد میں وائرس کی تصدیق سہلاب گزر چکا مشکلات کم نہ ہو سکیں متاثرہ علاقوں میں زندگی ابھی تک مفلوج سندھ میں اکثر مقامات پر کے کی فٹ پانی موجود تاثن کے باعث سانس لینا محال ببائی امراض بھی جان کا وابال خباتین اور بچوں کی بڑی تعداد لپیٹ میں آگئی علاج بانجے کی سہولیت نہ ہونے کے برابر کھانے پینے کی اشیاء کی بشدید قلت بدلتے موسم نے متاثرین کی مشکلات میں اصافہ کر دیا موریس جانسن کا بردانیہ کی وزارت اعظمہ کی دور میں شامل نہ ہونے کے اعلان پارٹی میں اتحاد کے فقدان کی وجہ سے دور سے باہر ہو رہا ہوں رشی سونک پینی موڈن سے بات کی لیکن مسئلہ کا حل نہیں نکل سکا موریس جانسن بھارتی نجاد رشی سونک کو ایک سو پچاس دکان کی حمایت حاصل نجاد رشی سونک کے وزیراعظم بننے کے امکانات بڑھ گئے ہیں برطانوی میڈیا قدابہ بنگل دیش کی نیشنل پارٹی کا کھلنا میں احتجاج ہزاروں افراد حسینہ وازد کی حکومت کے خلاف سرکوں پر نکل آئے مظاہرین کو روکنے کے لیے کریک ڈاؤن کئی مقامات پر جھٹ پیں شہر بھاب میں پبلک ٹرانسپورٹ بند پچیس اکتوبر کو ملک کے مختلف علاقوں میں جزوی سورج قرہن ہوگا مقام میں وقت کے مطابق تین بچ کو ستاون منٹ سے پانچ بچ کا چھپن منٹ تک دیکھا جا سکے گا براہ راست دیکھنا خطرناک شہری احتیاطی تدابیل اختیار کریں مہرین کا مشورہ دنیا بھر میں پولیو ڈے آج بنایا جائے گا موزی مرس کے خاتمے کے لیے اجتماعی کاویشن جاری پاکستان میں مربوط اقتمت نہ گزیر مہرین کا بچوں کو قطرے پلانے اور بخائدگی سے مہم چلانے پر زور موسیقی